رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام حالات اور واقعات بتا دیئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی غیب نہیں تھا چونکہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا حضور نے فرمایا جنت ایسی ہوگی بتائیے جنت کسی نے دیکھی ہے حضور نے فرمایا دوزخ ایسی ہوگی حضور نے فرمایا اس گناہ کا یہ عذاب ہوگا حضور نے فرمایا قیامت کا ایسا منظر ہوگا کیا کسی نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ وہ خبریں عطا فرمائی ہیں جن کو ہم لوگ غیب کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے لئے غیب کچھ نہیں تھا ان کو سب معلوم تھا حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جب اللہ نے ہی بتا دیا تو اب کیا غیب رہا زمینوں کے نیچے تحت السرہ تک آسمانوں کے اوپر عرش آزم پر اللہ تعالی نے نبی پاک کو میراج میں بلا لیا تمام کائنات کی نگرانی ہو گئی مشاہدہ ہو گیا اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہمیں قرآن شریف کو پڑھنا ہے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے شریعت کو سمجھنا ہے حدیثوں کو سمجھنا ہے ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو جیسے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو علیقا بکسرت ذکر اللہ و تلاوت القرآن کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تذبی پڑھو قرآن پڑھو فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي السَّمَائِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی نور پیدا فرما دے ماشاءاللہ مسلمانوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے چونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ پانچ وقت وضو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مسلمان جو پانچ وقت اللہ کی رحمتوں کی نہروں میں نہاتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے پر قدرتی طور سے نور ہوتا ہے لیکن آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جو عبادت کے اندر ہمارا دھیان ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے جتنا ہمیں رجوع ہونا چاہیے تھا اتنا ہم رجوع نہیں ہیں لہذا آئندہ ہمیں زیادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف